نمازکار میں ہوں پرشاند کمار اور آپ دیکھیں پروی اکرام سپیشل ہم نے آپ کو دکھائی تھی ایک خبر یہ خبر لا تحار سے سامنے آئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ اسکول میں ہوئے اتیار چار سے ایک چھاترہ کی جان چلی جاتی ہے ایک خبر جم سیدپورس بھی سامنے آ رہی ہے ڈی پی ایس جیسے نامی اسکول کی چار دیواری سے باہر نکل کر ایسا سچ ہمارے سامنے آیا ہے جو شکشہ ویوستہ پر سوال کھڑے کرتا ہے رگوبر سرکار کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے نیجی اسکول کی منمانی سامنے آئی ہے مہج فیس کے لیے ایک چھاتر کو پیٹا جاتا ہے اسے بند کر بیٹھا دیا جاتا ہے اسکول سے بھگا دیا جاتا ہے کہ فیس کے پیسے کیوں نہیں دی آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا حصہ جو آپ کے بچے سے جڑا ہو سکتا ہے جو آپ سے جڑا ہو سکتا ہے تو اگلے آدھے گھنٹے تک دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو پوروہ اکرامی سپیشل نیجی اسکولوں کی منمانی سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے آپ کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہوں گے کوئی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے تو کوئی نیجی اسکولوں کا روح کرتا ہے لیکن شکچا کے نام پر ہوتا ہے تو کیول کھیل رگوبرداز نے بھی پہل کی تھی نیجی اسکولوں کی منمانی پر روک لگانے کی لیکن ان کی کوششیں جمشیدپور میں آ کر دم توڑتی نظر آتی ہیں نیجی اسکولوں میں ہوتی ہے منمانی سرکار کے بنائے کانون بھی نہیں مانتے نیجی اسکول نیجی اسکولوں میں چلتا ہے نیجی خانون بونی نظر آتی ہے سرکار ان کے سامنے جھارکھن کی رگوبر سرکار نیجی اسکولوں پر لگام کسنے کی قوایت میں ہے ان کی منمانی پر روک لگانے کی کوشش میں ہے تاکہ اسکول وہاں پڑھنے والے بچوں کو اور ان کے ابھیبھاوکوں کو پریشان نہ کر سکیں لیکن عالم یہ ہے کہ یہاں اسکول سرکار کے بنائے کانون نہیں مانتے وہ سرکار کے آدھیش نہیں مانتے یہ اسکول اپنے حساب سے چلتے ہیں خود کے بنائے نیموں کو مانتے ہیں اور اسی کے حساب سے کام کرتے ہیں انہیں سرکار اور خانون کسی کا ڈر نہیں لگتا تازہ ماملہ جمشید پور سے سامنے آیا ہے جہاں فیس کے نام پر وہاں پڑھنے والے چھاتروں کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے ابھیبھاوکوں کو پریشان کیا جاتا ہے جہاں یہ چونکانے والا ماملہ جمشید پور کے دلی پبلک سکول سے سامنے آیا ہے یہ سکول جمشید پور کے توریا بیڑا میں ہے اور یہ ہے ساحل ساحل توریا بیڑا کے دلی پبلک سکول میں پڑھائی کرتا ہے لیکن اب آلم یہ ہے کہ ساحل کو سکول جانے کے نام سے بھی در لگتا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کی یوجنائیں کیوں دم توڑنے لگی ہیں وہ بھی ناک کے نیچے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ماملہ ہے ساحل کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو سوال اسکول پر اٹھنے لگے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں ساحل ڈی پی ایس کی ساتھویں کلاس کا چھاتر ہے لیکن وارشک شلک نہیں دینے پر اسے اسکول سے بھگا دیا جاتا ہے اسے پرطارد کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں ساحل کو اس سے پہلے فیس کے کارن پیٹا بھی گیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک ماسوم بچے کو محض فیس نہیں دینے کے کارن پیٹا جانا کہاں تک جائز ہے کیا یہ نیعموں کا اولنگھن نہیں ہے ری ایڈمیشن تو لینا ہی نہیں ہے ری ایڈمیشن پر جو ہے ہمارا بیبھاگ کا ایک دم اسپسٹ نیدیش ہو گیا ہے کہ آج کے تیتھی میں کوئی بھی بیدیالے جو ہے نیجی بیدیالے سرکاری بیدیالے کا تو خیر وہ سب ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ لوگ بھی جانی رہے ہیں ری ایڈمیشن جو ہے نہیں لے سکتے ہیں یعنی جب بچہ اگر دی پرویس کچھا میں وہ نمانکن ہو گیا تو جیتنا بھی کلاسیچ تک اگر اس بیدیالے میں وہ پڑھ رہا ہے بچہ تو ری ایڈمیشن نہیں ہوگا ان کو اٹومیٹک جو ہے وہ پرموٹ کرتے جانا ہے اور اس کو جو ہے بچہ کو ایتھی نمانکیت کرتے جانا ہے ایسا ہوا تو ان پر کروائی دم وانچیت ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے سکشہ ادھکاری بھی مانتے ہیں کہ چھاتروں کو پیٹا جانا کہیں سے بھی جائز نہیں ہے لیکن نیموں کی پرواہ کسے ہے لگتا ہے کہ پیسے بڑھورنے کی چاہ میں یہ نیجی سکول جائز اور ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے انہیں نیموں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ایک بچے کو پرطاڑت کیا جاتا ہے اسے پیٹا جاتا ہے محض پیسوں کے لیے فیس اگہنے کے لیے یہ تو بات ہے کہ نیجی بھی دیالےوں کا جو آج کے تیتھی میں جو ہے ان کا جو ایسے ایسے درستانت آتے ہیں اس سے تو یہ جو ہے مانا ہی جانا چاہیے کہ ان کو جو ہے کسی پرکار کا جو ہے بھائی کی چنتہ نہیں ہے ان کو جو ہے الگ سے جو ہے پرسکشن دینے کیا ہو سکتا ہے اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد سکول کے خلاف آواز اٹھائے جانے کی بات ہوئی شکایت کیے جانے کی بات ہوئی اور اس بارے میں تھانے میں بھی ماملہ درج کرا دیا گیا کیس سنکھیا چار سو انیس بٹا پندرہ ہے اور آئی پی سی کی دھارہ تین سو اکتالیس تین سو تیس اور چونتیس کی تحت جمشید پور پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کی دھارہ کم نکلتی ہے مکیش کمار میشر بی میڈیا جمشید پور ساحل کے ساتھ گجرا یہ واقعہ تو ایک بانگی بھر ہے ایسے نہ جانے اور کتنے معاملے ہوں گے جو سامنے نہیں آئے ایک طرف تو جھارکن سرکار نیجی سکولوں پر لگام لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوسری طرف نیجی سکولوں کی منمانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ساتھویں میں پڑھنے والا ساحل گرووار کے دن بھی سکول گیا تھا تب اسے پتا نہیں تھا کہ اس دن کی ایسی کڑوی یادیں جڑنے والی ہیں جو اسے لمبے سمیتا دستی رہیں گے ساحل کو سکول سے گھر بھگا دیا جاتا ہے اس سے کچھ دن پہلے اسے سکول میں پیٹا بھی گیا تھا یہ حال ہے جمشید پور کے دلی پبلک سکول کا ایک بار پھر گرووار کو اسے پرتاڑید کیا گیا ساحل مانگو کے جواہر نگر کا رہنے والا ہے ساحل کی ماں پریہ سنگھ کے مطابق وارشک شلک کے نام پر 15 سے 20 ہزار روپے لیے جاتے ہیں ری ایڈمیشن اور کیپیٹیشن فی کی روک لگنے کے بعد بھی ایک موٹی رقم نیجی سکول وصولتے رہتے ہیں جبکہ سرکار نے ایسے ناجائز شلکوں پر روک لگا رکھی ہے پھر بھی کسی دوسرے نام پر پیسے لینے کا سلسلہ جھارکھنڈ میں بدستور جاری ہے اس گھٹنا کے بعد ساحل کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے وہ کہاں گوہر لگائیں کس کے پاس شکایت درش کرائیں ایڈمیشن بھی نہیں کیا اور بچے کو روم میں بٹھا کر رکھے تھے اور پھر بولے کہ اب اسکول نہیں آنا ہے جب تک گیرنیشن کا دوسرا ہی نام پر کیونکہ ہر سال ہم لوگ کو پی کرنا ہے اور ایڈمیشن چارج اگر آپ کو چاہیے بھی مال لیجے کسی بھی تو ایک ایماؤنٹ ہوتا ہے پندرہ ہزار روپے کوئی چھوٹا ایماؤنٹ نہیں ہے ساحل کی ماں پریہ سنگھ اس بارے میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہیں وہ شکایت لے کر ابھیبھاوک سنکیہ دھکش ڈاکٹر امیش کمار سے سمپر کرتی ہیں ڈی ایسی سے بات میری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ فہلے ایف آئی آر لوج کیجئے کیونکہ پچھلے سولہ تاریخ کو بچے کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تھی سکول کے ٹیچر ملو سکلت وارا یہ کہتے ہوئے مارپیٹ کی گئی آپ نے ری ایڈمیشن کے فی کا جو سلک ہے وہ جمع نہیں کیا سب سے بڑی بات ہے کہ راتمی کچھا میں پڑھنے والے بچے کے ساتھ آٹی کے ادنیم کے تحت سیکسن سیونٹین میں کہا گیا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ مارپیٹ نہیں کرنا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی مانسک پرٹان نہ کرنا ہے اس کے باؤجو بھی اگر بچے کے ساتھ مارپیٹ کی گئی پہلا تو آٹی کانون کا وائلیشن ہے دوسری بات کہ اگر ری ایڈمیشن کی بات تھی سلک جمع کرنے کی بات تھی تو بچے کے ساتھ نہ کر کے ابھیو آپ کے ساتھ اس سمبن میں بات کرنی چاہیے ماملہ گمبھیر تھا لہٰذا اس جانکاری کے بعد امیش کمار ڈی ای سی سے ملنے پہنچ جاتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ساحل سہما رہتا ہے وہ اسکول کے وہوار سے حیران پریشان ڈرہ ڈرہ رہتا ہے کلاس ٹیچر نے اسے اپنے پاس بولایا ڈیڑھ گھنٹے تک اسے ریشپشن میں بیٹھا کر رکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ کمرے میں لے جا کر بیٹھا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ماتا پتا جب آئیں گے تب گھر جانا کیا فیس کے نام پر اسکولوں کو منمانی کرنے اور چھاتر چھاتراؤں کو پرتاڑت کرنے کا حق مل جاتا ہے آج ہم اسکول گئے تو سر ادھر سے آئے دورت دورتے اور پھر باہر بھولا ہے اس کے بعد پھر بولے کہ ایک سر کے ساتھ جاؤ وہ میرے کو نیچے لے گا اس کے بعد نیچے ریشپشن میں ایک گھنٹہ بٹھایا اور پھر ایک روم تھا چلا رہا تھا یہی پہ بیٹھو یہاں سے باہر مطلب کرنا ممی کب آئی کی اور ہم یہاں سے جائیں گے اور وہ لگو آئی پہ بھوم رہتے بار بار اس بارے میں شکایت ملنے کے بعد زلہ سکشہ ادھکشک نے ماملے کی جانچ کی آدیش دے دیئے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار کے فیصلے کے بار کوئی بھی سکول خانون کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو اس پر کاروائی کی جائے گی اتنا ہی نہیں ماملے کو بال سنرکشن آئیوک تک پہنچانے کی بھی بات کہی جا رہی ہے جو ان کی ماں کو جو ہے کہا گیا ہے کہ ڈیٹیلز جو ہے جو بھی سکایت ہے آپ کو وہ جو آپ جو بول رہی ہیں اور جو آویدن میں دے رہی ہیں دونوں میں بھی نتا ہے اس لئے جو آپ بول رہی ہیں وہ سارا ڈیٹیلز میں دیجئے جس سے کی جو ہے بستوشتیتی کی جانچ کرائی جا سکے ابھی یہی لگ رہا ہے درہا ہوا ہے بچہ کو تو ابھی ڈانٹ بھی دیجئے گا تو در جائے گا اس پورے معاملے میں ہم نے ڈی پی ایس سکول کے پرنسپل سے بات کرنے کی کوشش کی فون پر ہوئی باتشیت میں انہوں نے بتایا کہ پریجن فیز دینے سے بچنے کے لیے ایسی کوششیں کرتے ہیں دیکھنا ہے کہ یہاں خانون کس کا چلتا ہے نیجی سکولوں کا یا پھر سرکار کا سرکار کے بنائے خانون نیجی سکولوں کی چہردیواری میں خید کیوں ہو جاتے ہیں اور پھر جب سرکاری خانون ہی خید ہو جائے تو اس طرح کے سکول ساحل جیسے چھاتروں کو پرتاڑیت کرنے سے باز نہیں آتے محض فیس کے نام پر چند پیسوں کے لیے نونی حالوں کو ٹورچر کرنے کی داستان ابھی باقی ہے پھر حال ایک چھوٹا سا بریک جلدہ جیر ہوتے ہیں بریک کے بعد سواگت ہے لاتحار کی خوبر بھی دل کو دکھاتی ہے ایک بٹیا اس سکول کے در پر اس قدر پرتاڑیت کی جاتی ہے کہ پھر وہ اس دکھ کو تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے سماج میں شکچک کی پوجا کی جاتی ہے گرو کو بھگوان سے بھی بڑا درزہ دیا جاتا ہے لیکن گرو اپنی گریمہ کھوتے جا رہے ہیں روز ایسے ماملے سامنے آ رہے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ گرو اور شرشے کا رشتہ تار تار ہوتا جا رہا ہے ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی یہ تصویر لاتحار سے سامنے آئی تھی اس تصویر کو دکھانے کے بعد بھی حالات وہی ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بدلا اس تصویر کو دیکھ کر آپ یہی کہیں گے کہ جھارکھن میں شکچھا کے نام پر کیا ہو رہا ہے یہ ایک ایسا ماملہ ہے جسے دیکھ کر ایک ماں کا دل رو اٹھے گا ایک ماں کی ایک باپ کی دنیا ہی اجڑ گئی ان کی لادلی اب ان سے ہمیشہ کے لئے بچھڑ گئی بیٹا ہویا بیٹی سب ہی اپنے ماں باپ کے اپنے پریوار کے آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹیچر ایسا نکلا جس نے ایک پریوار کے تارے کو توڑ دیا اسے آسماعہ ہی موت کی نینسولہ دی لاکھ کوششیں کی گئی اسپتال بھی لے جائے گیا لیکن ہونی کو کچھ اوری منجور تھا ساری کوششیں پیکار ہو گئی اور وہ پوانتی کو بچھایا نہیں جا سکا وہ موت کی نیند سو جاتی ہے اپنے ہی ٹیچر کے ہاتھوں موت کی آغوش میں سونے کے لئے مجبور ہو جاتی ہے اب پریوار کے لوگوں کی سونی آنکھیں جو خاموش ہیں سب کچھ ہوتے دیکھا اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی روپوانتی کو سوتے دیکھا ہمیشہ کے لئے اب اس پریوار کے لوگوں کی آنکھوں میں نیند کہاں آئے گی ان کی بیٹھی ہمیشہ کے لئے بچھڑ دی روپوانتی اسکول گئی تھی پریوار کی مالی حالہ ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود وہ پڑھنے جاتی تھی تاکہ اس کا بھوشے سمر سکے تاکہ وہ بہتر زندگی جی سکے لیکن زالم ٹیچر کو یہ سب راز نہیں آیا اس نے روپوانتی کو ایسی سزا دی کہ اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گی اب پھر وہ کبھی غلطی نہیں کر سکے گی ماسٹر صاحب اب آپ روپوانتی کو کیسے سزا دوگی اس نے آپ کی زلم کے آگے دم تو دیا دنیا چھوڑ دی لیکن آپ سب کہاں بھاگ رہے ہیں آپ کہیں بھی بھاگ لیں کہ آپ کی آتما روپوانتی کی موت کا بوجھ اٹھا پائے گی روپوانتی کی یہ خبر بھی اسکول کے بارے میں حقیقت کو بیان کرتی ہے ایک ٹیچر نے ایک بیٹیا کو ایسی سزا دی کہ ایک ماں کی گودھ ہجڑ گئی اب وہ پھر کبھی نہیں اٹھے گی پھر کبھی اسکول نہیں جائے گی اسکول کی منمانی کی آگے اس نے دم توڑ دیا ہم آپ کے سامنے لاتے ہار سے ایک ایسا دردناک سچ لے کر آئے تھے جسے سن کر کسی کا بھی کلیچہ کاپ جائے یہ ہے لاتے ہار صدر پرکھنڈ کا بھوسر گاؤں اسی گاؤں میں راج کے اتکرمیت مدھے ودیالے بھی ہے یہ ودیالے اچانک سرخوں میں آ گیا اس لئے نہیں کہ اس ودیالے نے کوئی بڑی اپلپدھی حاصل کر لی اس لئے نہیں کہ اس ودیالے نے کوئی بڑا اچھا کام کر دیا بلکہ اس لئے کہ اسی ودیالے میں ایک بچی کو ایسی سزا دی گئی کہ اس کی موت ہو جاتی ہے جی ہاں پڑھنے لکھنے کا سپنا لیے یہاں چھات راتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ بر بر ویہوار ہوگا تو ایسے اسکول کے بارے میں کیا کہا جائے لیکن یہ حقیقت ہے اسکول کا ٹیچر ستیندرو یادو اتنا بیرہم ہو جاتا ہے کہ پھر بچوں کی معصومیت بھی بھول جاتا ہے اسی اسکول میں ساتھوی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ تھی روپوونتی کماری تیرہ سال کی روپوونتی اب اس دنیا میں نہیں رہی ودیالے میں شوچالے ہیں لیکن اس کے حالت ٹھیک نہیں شوچالے کے ساف سفائی نہیں کرائی جاتی لہٰذا اسکول کے چھاتر شوچ کرنے اسکول سے باہر جاتے ہیں روپوونتی بھی اسکول کے باہر گئی تھی یہی بات اسکول کے شکچہ ستیندرو کمار کو ناگوار گزرے اس نے روپوونتی کے اسی گناہ کی قطعی طور پر اور ایسی سزا دی کہ آخر میں روپوونتی کی موت ہو جاتی ہے خراب ہونے پر اسکول سے لے جا کر اسے گھر پہنچا دیا جاتا ہے موسیقی 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 شکچک پر کاروائی کی مانگ اٹھنے لگتی ہے لیکن آروپے شکچک اس بات کو نہیں مانتا وہ الٹے روپوونتی کے پریوار والوں کو دھمکی دیتا ہے کہتا ہے کہ پولس تک ماملہ لے جانے پر چاند سے مار دیا جائے گا گاؤں والوں کی مانے تو یہاں دلیتوں کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں ہے ایک تو غریب ہونا اور پھر اوپر سے پچھڑی جاتی ہونے کا دنش لوگوں کو بار بار چھیلنا پڑتا ہے لیکن وہ کیا کریں کہاں کہاں سنگھرش کریں اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیجا تھا آنکھوں میں سپنے تھے حالات بدلیں گے ہم بدلیں گے جگ بدلے گا لیکن بدلہ تو ان کی دنیا ہی بدل گئی ایک بیٹی اپنے پریوار سے ہمیشہ کے لیے بیچھڑ گئی ہم جان رہے ہیں اس میں کہیں پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ سولہ تاریخ کو ہم اس کو کلاس میں آیا تو ہم ورک دیئے تھے تو ہم ورک نے بنایا اس کو کلاس میں سچائی کیا ہے آپ یہ بتائیں جو بھی ہم پیپر کے مادین سے آروپ ملایا ہے اسے آروپ پورا نیرادھار ہے ایسا کچھ بھی ایک پرتیسط بھی ستی نہیں ہے جب سرکار کے دوارا ایسا ملدیس آگیا ہے اس پورے ماملے مادیکاریوں کا رویہ بھی چوکانے والا رہا ہے جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے جانکاری ہونے کی بات بھی گئی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کی پہلے چانچ ہوگی اور اس کے بعد گاروائی کی جائے گی پرسان پرزدیکاری لاتے ہر کو ہم نے نیجیز دیا ہے کی بھی جیالے میں بچی جس کی مرتب ہوئی ہے اس کے سامنے میں جانچ کر کے ہم کو جانچ ریپورٹ کریں اگر جانچ ریپورٹ میں اس سکھک کے خلاب جیدی کوئی ریپورٹ آتا ہے تو اس کے دروں گھام کروائی جائے گا صاحب اگر جانچ ہی کرانی ہے تو اس سسٹم کا کرائی ہے جہاں یہ غریب کی دنیا اجار دی جاتی ہے جہاں دلیتوں کو آج بے اپیکشا سے دیکھا جاتا ہے لیکن جانچ کے نام پر روپوانتی کی آتما کو پریشان مت کیجی اس کی موت کے ذمہ دار کو بکش نہیں دیجئے گا روپوانتی کی آتما آج بھی نیائے کا انتظار کر رہی ہے کچھ کرنا ہی ہے تو اسے نیائے دلا دیجئے انصاف دلا دیجئے تاکہ پھر کسی روپوانتی کی یوں موت نہ ہو سکے سنجیب گیری زی میڈیا لاتے ہار اس معاملے میں ابھی تک کوئی ایف ہائی آر بھی درج نہیں کی گئی ہے جبکہ روپوانتی کی موت کے بعد مہینہ بدل چکا ہے بہرحال جرم کی دنیا کی خبروں میں آج بس اتنا ہی لیکن آپ نے یہ ساودھان اور باق خبر کیونکہ جرم کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتا ہے اس لیے کے ساتھ دیجئے اجارت نمسکار موسیقی 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 موسیقی